تبت یدہ بیلہ بیو وطب ٹوٹ جائیں ابو لاحب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ برباد ہو گیا اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا اس صورت کے بعد دس سال وہ زندہ رہا ہے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تُو دوز کی ہے تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیے لے امرو دوزہ کی سوٹ کے دس ہو کہ نہیں سر جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی ابساریم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء مشایق انبیاء فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو اسے کوئی فائدہ نہیں پوچھایا اس کے مال لے اور جو کچھ وقت کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام لے گی سیسلا نارن ذات الہب ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شولوں والی آگ میں ومراتہو حمالت الحبب اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندن اٹھانے والی ہوگی دنیا میں وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گھٹے اٹھا کے لاتی تھی لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ قیامت والی دن وہ اپنے خاند کے لیے ایندن بن رہی ہوگی اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فی جیدیہا حبلم من مسد اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں گھر کے کام کاج کرتی ہے یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پر ڈالا جائے گا اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں تو جو جو الفاظ انہوں نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ان ساروں کا اللہ تعالی نے پریسائز انداز میں اس میں اور یہ دیکھیں ایسی لانتیں اس کے اوپر پڑی ہیں نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر حاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری صورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتود صحیح نہیں ہوگی اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دیئے مسند آمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے حج تو آپ پتہ ہے زمانے قدیم سے چلنا تھا بگڑیوی فارم میں نبی علیہ السلام منہ کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے پہلے تو آپ کے تیرہ سال بڑے ٹف گزرے ہیں جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے پیچھے سے چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنوع اور پاگل ہے میرا بتیجہ ہے میں اسے جانتا ہوں یہ پاگل ہے اس کا پچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تم اس کی بات کو سیس نہ لینا آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہے اب ظاہرہ چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے رسپیٹ کا رشتہ بھی ہے بڑا بھی ہے تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا تین سال کے بعد تو نبی علیہ السلام صفحہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی حبر آتی تھی تو وہ اونچی پاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ نوسمنٹ کرتا تھا یا صبحہ ہائے وہ بری صبح یعنی وہ اور نوسمنٹ کرتا تھا کہ فلا قبیلہ تم پہ حملہ آور ہیں ظاہرہ لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پوزیٹیو کام کے لئے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صبحہ ہم مالگے نے تو آڑی زباو بھی آگرز برباد کر چڑھیں جی باتے داؤ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی آپ سببہ پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے بقیدہ دعوت بھی کی سیدن علی کو گھر گھر بھی بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہور ہونے والی ہے جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا تو ان نے کہا آپ صادق اور امین ہیں ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا تو یقیناً آپ آپ کی تصدیق کریں گے تو آپ علیہ السلام فرائے میں تمہیں خبر دیتا ہوں تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ایک اللہ کو مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک میں ڈھراؤ ساتھ ہی ان کے چہرے لٹکے توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے تو یہ زیادہ خبیص تھا ابو لاحب تو اس نے نبی الاسلام کے بارے میں بکوا ساتھ کیے آپ کو بدوائیں دیں گالییں دیں کہ تُو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ یہ ہو تو تُو نے اس کام کے لئے ہمیں بولایا تھا اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے پر بڑا غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سروق کیا جس کا وہ حق دار تھا نبی الاسلام تو آپ کو بتا ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تو اللہ ہے اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنین بھی کہہ دے کہ اس غصاق کی تو اصل میں ہی خطایا ہے یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاؤک پیدا ہوا ہے یہ تو حلالی ہے نہیں ہے ولید بن مہیرہ کو اللہ تو اپنے مندوں کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بدوائیں دی تھی اس کانٹیکس میں یہ بعض کافر بھی اس صورت کے پر اتراز کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویجی بڑی عجیب ہے وہ تو بدوائیں وہ تو ایک بڑی اممہ کی طرح بدوائیں دیتا ہے تو یہ ایسا نہیں ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اے نبی ارز کیجئے اپنے رب کے حضور کے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے قرآن حقیم میں آیا ہے نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے اور قیامت تک کے لئے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے اللہ یہ ہے من شر ما خلق ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے ازمائیت کے لئے شیطان کا خالق کون ہے اللہ لیکن شیطان وہ خطرناک کتہ ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لئے اس کے مالک کی پناہ لینے ہوگی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائیں اکثر برائیاں جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں اور موزی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں تو آخری تین صورتیں کافی یہ سر اس کے علاوہ بزائف ہیں ومن شر نفاثات فی العقد اور ان کے شر سے جو پھوکے مارتی ہیں گروں کے اوپر یعنی اومن فیمیز جادو گرنیا جادو کیا کرتی تھی تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ومن شر حاسد ادا حسد اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اب اس کے دو مانے ہو سکتے ہیں ایک تو نظرِ باد ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سب کر لے جاتی تو وہ نظرِ باد ہوتی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا نبیل اسلام فرمائے اسے نظر کا دم دلواؤ اسے نظر لگی ہے نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد اور دوسرا یہ ہے کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہچا پائے لیکن فیزیکلی آپ کو نقصان پہچائے اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹی میٹلی آپ کے قتل کے اوپر امادہ ہو جائے یہ میں کال پرسو سننا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس قتل کی وجہ سے وہ پانچ سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پر مقدمہ کیا پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے ہے جس دن چھوٹ کے ہے ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دی پانچ سال میں بھی اس کو گسرہ ٹھڑڑا نہیں ہوا اور اتنا حسان فراموش کی جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دی یہ ہے حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھیں تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں آمین یہ جو صورت الفلق تھی میرے بھائیو یہ صورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے ایک صورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں ان کے بارے میں وہ اگلی صورت لہذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا جو ریکارڈ ہوا تھا سولہ دوبر دوہزار دس کو کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں یہ آخری بھی دو پرفیٹ جوڑے ہیں صورت الفلق اور صورت الناس مرد اور عورت جوڑا ہے نا وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں یہ دو صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے گینست اور شیعتین کے ماننے والوں کے گینست صورت الفلق میں جو باہر سے عملہ آورونے والی چیزیں ہیں ان کے گینست اور صورت الناس میں جو اندر سے عملہ آورونے والی چیزیں ہیں ان کے گینست تو پرفیکشن ہوگی نا اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں اسی ایک آجات ہے المعویدتین دو پناہ دینے والی صورتیں اے نبیل اسلام ارز کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناص اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناص کے شر سے شیطان کے شر سے اللذی یوسوسو فی صدور الناس جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے جو میں نے شروع بتایا ہے تھوٹنی اپنی داخل کرتا ہے من الجنت والناس اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی اور سب زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیعتین ہیں کیونکہ ان کو پہچامنا مشکل ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اتنے بڑے وہ دوسرے والے بڑے ہیں شکلوں سے دھوکہ کرتے ہیں اور اگر آپ کہنے ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پر اجمع ہے آپ بریلیوں سے دیوبنیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنت والناس دیوبنیوں سے بریلیوں کے بزرگوں کے بارے پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے تو پھر کینسنسز ہوا نا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیعتین اس لئے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو آئلائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے انسان بھی تو انسان کو عمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر پھوک چڑھا دیتے ہیں فالورز اور ڈاکٹر تیل قادی صاحب بچارے اب آ کے انہوں نے ناؤنسمنٹ کیے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کی ہیں لوگوں کے پھوک چڑھانے کے اوپر تو بعض اوقات فالورز بھی شیعتین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے بعض اوقات لیڈر اپنے فالورز کے لیے شیعتین ثابت ہو جاتا ہے مس یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ آج ہمارے قرآن حکیم کا درس مکمل ہوا اس حوالے سے یہ صورتیں اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا موسیقی